سعادت بخشی ہے اب میں اپنی بائیوگرافی چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں میں اس جگہ کیسے پہنچا میری فکر کی روشنی کا وہاں میرے وجدان کی کیفیت عرض مصنف قادم کا نام اختر حسین ولد سید نیاز حسین عابدی محلان ساریان سہانپور یہ میری پیدائش کی جگہ ہے روحانی نام اختر موید عابدی ہے میں انگلینڈ میں قیام پذیر ہوں پروفیشن میرا علاج کرنا تھا میں حکمت سے علاج بھی کرتا تھا اور ڈیوائن ہیلر کے نام سے مشہور ہوں میری فکر نے کہا اے ویزنری اپنی تھوڑی سی بائیوگرافی بیان کر کیسے اس جگہ پہنچا میرا ینگ زمانہ تھا میری ملاقات لائبریری میں ایک بزرگوار سے ہوئی جب میں نے دیکھا تو ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اے عقیق کی اور فیروزے کی میری فکر نے کہا کہ یہ سادات سے ہیں میں نے باتچت کی عارف کرایا انہوں نے پوچھا سابزادے کہاں کے رہنے والے ہو میں نے کہا حضور میں سہانپور کا رہنے والا ہوں کس کے پرزند ہو میں نے بتلایا آپ نے فرمایا مجھے نہیں پہچانتے میں نے کہا نہیں کہ تمہارے بہنوئی کا نام افضال حیدر قازمی ہے میں نے کہا جی ہاں کہ میرے اپنے عزیز ہیں میری پھر مجھے انہوں نے کھانے پر گھر بلایا میرے خیالات میرے ذکر فکر کی ساری معلومات جب کی تو انہوں نے کہا کہ ایک وظیفہ کر لو میں نے وظیفہ ختم ہوتے ہی سرکاری دو عالم کی زیارت کی اور مجھے سوانے حیات نشر و شاعت کی اجازت بخشی اور اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا لیکن میں نے ہاف سنچری لگا دی اس جگہ پر پہنچنے کے لیے جہاں مجھے پہلے جانا چاہیے تھا بارحال میرے جو بزرگ تھے انہوں نے اسمائی حسنہ کی نقش کی تعلیم دی یہ میرے لیے اُس زمانے میں کام مشکل تھا میں نے ہنڈر بائی ہنڈر بنایا جو میرے بزرگ نے نہیں بنایا تھا پھر تقدیر نے رنگ بدلا میں مری پہنچا اور ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہاتھ میں دیا لیے ہوئے ایک کچھے کٹھے سے باہر تشریف لا رہے ہیں روشنی ان کے چہرے ان کی داڑی پر پڑھ رہی ہے مجھے جس تجیب ہوئی یہ کون تھے ہر ایک سے یہی سوال کرتا تھا میں نے یہ دیکھا میں نے یہ دیکھا لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے میں چاہتا تھا کہ جو میرے بزرگ نے تعلیم کی تھی یہ میں بیان کر دوں لیکن ساتھ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ علم دنیا میں باقی رہے بہرحال وہ وقت پہنچا ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایک بزرگ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہیں تقدیر بدل دیتے ہیں اور وہ حکومتوں ہیں بدلی کرتے ہیں کیونکہ میں اسی راستے میں تھا میری خواہش ملنے کی ہوئی اور میں نے بڑی خوش آمد کی کہ مجھے ساتھ لے جلو وہ مجھے ساتھ لے گئے سردی ہو گئے دن تھے ایک کچھا کوٹھا تھا آدمی بیٹھے ہوئے تھے بیچ میں ایک سٹوپ جل رہا تھا جس کی چمنی اوپر جا رہی تھی نیچے گولڈ ڈرم کی شکل کا تھا اس میں ایک عورت بیٹھی ہوئی بار بار لکڑیں ڈالتی تھی یہ تحریر کرتا چلوں یہ بیان کر دوں یہ ہولیڈے پلیس کا ذکر کر رہا ہوں جس کو مری کہتے ہیں برف فٹوں کے حساب سے گرتی تھی لوگ راہ گزرتے ہوئے آتے تھے اور کھانا کھاتے اور چائے پیتے تھے سامنے ایک اندر کمرہ تھا جہاں سٹوپ لگا ہوا تھا آدمیوں کے ساتھ کتے ہی کتے بیٹھے تھے دوسرے لفظوں میں آدمیوں سے زیادہ کتے نظر آتے تھے جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندر داخل ہوا میں نے وہی منظر دیکھا ہاتھ میں دیا لیے ہوئے باہر تشریف لائے اس چھوٹے کمرے سے اور میں نے سناتا کہ اندر سونے کی جگہ کے ساتھ قبر بھی کھدی ہوئی ہے جو انہوں نے خود بنائی تھی جب میں نے پہلی بار دیکھا تو میں بک گیا اگر تفصیل تحریر کروں تو ایک الگ کتاب بن جائے یہ پہلی دفعہ کا واقعہ سنا رہا ہوں جب میں اندر ان کے ساتھ گیا جو میرے ساتھی تھے مجھے ساتھ لائے تھے سب ادھر ادھر بیٹھ گئے میرے لئے کوئی جگہ نہ رہی میرا ینگ زمانہ تھا عقل بھی کم تھی عدب و عداب نہ جانتا تھا میں بغیر سوچے سمجھے ان کی جگہ پر بیٹھ گیا ہزار دانے کی تدبی پڑی ہوئی تھی یہ وہ جانماز وہی بستر اور وہی چٹائی تھی ساتھ میں ایک عورت روٹی پکا رہی تھی اور سائن جی کے ہاتھ میں دیتی تھی وہ ہر ایک کو ایک روٹی سالن پر کر دیتے تھے ایک بات خاص تھی کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا وہ بات نہیں کرتے وہ روٹی جب دیں تو انکار نہ کر دینا یہ غلطی نہ کرنا اور ان کو سائن جی کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا تو روٹی کو میں نے دیکھا بہت بڑی روٹی ہے کیسے کھاؤں گا میرے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ کسی طرح بھی انکار نہ کرنا کھا لینا میں نے دل میں سوچا میرا تو پیٹ خراب ہو جائے گا سائن جی مو پر کر کے بولتے رہتے تھے وہ بولے اس کھانے میں کوئی خرابی نہیں خرابی تیرے اندر ہے جب میں نے میرے دل کی بات کی جواب دیا اور میں نے سنا میں تو پہلے ہی بھگ چکا تھا میں نے روٹی کھائی اور میرے ساتھی کہنے لگے کہ چلو اس طرح لوگ آتے تھے بغیر بات کیے کھانا کھا کر چلے جاتے تھے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ دل کی بات ہر ایک کی کرتے تھے اس کا گول مول حل بتاتے تھے اور وہ مو پر کر کے بولتے رہتے تھے